سورہ لقمان کی آیت ہے اللہ نے کہا اگر روی زمین کے سارے درخ بھی پلم بن جائے نہ بل بحر یمودی میں بادی صبح تو ابھر اور جتنے سمندر ہیں ان میں ساتھ سمندر اور مل جائیں ما نفدت کلمات اللہ تو اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں تم لکھو اللہ کے کلمات اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں کنے آپ ماند رہے ہیں ذرا سوچے تو صحیح کس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے مقام عطا کیا یہ کونے کلمات اللہ کے ختم ہونے والے نہیں ہیں سورہ بخرا کے دعایتیں سننے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے تلقہ آدم و من ربی کلمات الفتابہ علی آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات اللہ نے سکھ لائے کلمات فتابہ علی ان کلمات کی وجہ سے آدم نے توبہ کی انہوں والتعباب الرحیم تو بہت توبہ خوری کرنے والا اور مہربان ہے تو اتنا تو سمجھ میں آیا نا کہ جب اللہ بھی کلمات اللہ ہیں وہ آدم علیہ السلام سے تو رجبے میں بلند دینا ہے سبحان اللہ جبی تو ان کلمات کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ خبول ہو رہی ہے اللہ وَإِذِدْتَلَا عِبْرَاہِمَ رَبُّوْا بِقَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے ان کلمات کے ذریعے وَإِذِدْتَلَا عِبْرَاہِمَ رَبُّوْا بِقَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّا فَاللَا اِنِّ جَعَلُوْكَ لِنَّا سے امَامًا اللہ نے کچھ امتحان لیے ابراہیم علیہ السلام کے کلمات کے ذریعے سے فَاتَمَّهُنَّ عِبْرَاہِمَ الْإِسْلَامِ مُکمل کامیاب ہو گئے تو قَالَا اِنِّ جَعَلُوْكَ لِنَّا سے امَامًا ہم نے کہا ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا یہ کلمات میں اس وقت جو دعائیں ہیں ان کلمات میں وہ بھی اپنے مقام پر ہیں میں آپ سے اس وقت شیعت شیلو جی کی بات کر رہا ہوں ہر ایک کے مجھ سے متوفق ہونا ضروری نہیں ہے لیکن جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کلمات سکھ لائے وہ تو علامہ جلالو جی نے سو جی نے بھی لکھے تھوڑے سالف آس کے فور کے ساتھ یہ روایت الگر جو پر ہے کہ وہ کلمات یہ ہیں کہ الٰہی بحق محمد ورق المحمود و بحق علی وانتا العالم و بحق فاطر وانتا فاطر السماوات والعز و بحق الحسن وانتا المحسن و بحق الحسین وانتا قدیم الاحسان اللہ اکبر کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے مقام اتا کیا کہ اللہ نے ان کے ناموں کو بھی اپنے ناموں سے مشتق فرمایا یعنی وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا وہ آلہ تھا تو انہیں علی بنایا وہ فاطر میں بلکل اختیقام پر بہت گئے ذرا سے میرے ساتھ دیجئے گا وہ فاطر اس سماوات والعز تھا تو انہیں فاطمہ زہرہ بنایا وہ محسن تھا تو انہیں حسن مستبا بنایا وہ قدیم الاحسان تھا تو انہیں حسین سید شہدہ بنایا آگے چلو وہ معبود تھا تو انہیں زہن العابدین بنایا وہ آرہ بالغیبین شہادہ تھا تو انہیں باقل و علوم بنایا وہ صادق اللہ تھا تو انہیں جعفر صادق بنایا وہ قادم الغریس تھا تو انہیں موسی قازم بنایا اسے رضا قسن تھی تو انہیں علی رضا بنایا اسے تقوی محبوب تھا تو انہیں محمد تقی بنایا وہ نقی مزاج تھا تو انہیں علی نقی بنایا وہ قرآن شام کا حمل تھا تو انہیں حسین سید شہدہ بنایا اور انہیں خود غائب تھا غائب 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 غائب